کان سے ہے؟ بنگلوٹ سے کیا ہے تبیت؟ گڑ گیاں درد کمر میں درد گھر والیاں کو ٹھہرڈ ہے ٹھہرڈ ہے ٹھہرڈ کی گولیاں کھا رہی ہیں؟ تمہیں بی پی کی پی ہے کیا؟ بی پی نہیں، بی پی نہیں، ہارٹ ہارٹ کے گولیاں کھا رہی ہیں؟ ہارٹ کے گولیاں کھا رہی ہیں؟ اچھا جی، اچھا جی، خیر اب میں بول سرا کر لیوں انشاءاللہ یہ سارے بیماریاں سے بچ جاتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردو سے بچنے کیلئے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، بھائیوں دوستوں بزرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہن ٹیبلیٹاں گولیاں کون سے بھی نہیں کھانا کھائے تو وہ ٹیبلیٹاں گولیاں سے چھ کتنیاں خراب ہوتی ہیں، ہارٹ خراب ہوتا ہے، لیور خراب ہوتا ہے، یہ سارے آتے سوچ گولیاں کھاتے رہے تو اچھا اب یہ گولیاں کھانے کی نوبت کئی کھاتے گا تو ہمیں نئی کھانے کے چیزیں کھاکو، نئی پینے کے چیزیں پیو کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے بندہ تُو تیرے ہاتھ سے بیماری کو منگا لیتا ہے میں تجھے شفا دیتوں اب تیرے ہاتھ سے تُو بیماری منگا لیتا ہے، تو کئی سا منگا لیتا ہے صبح ہوتے کے من بیماری کو منگا لینے کی تیاری شروع کرتا ہے خالی پیٹ میں چاہ پیتا ہے خالی پیٹ میں چاہ پینا بیماریاں کے دروازے کھول کو بیماری کو بھلا لینا شکر چاہ کا پتہ دودھ مل گا تو ایسی ٹک بیماری بڑھ جاتی ہے ایسی ٹک بیماری بڑھ گی تو لیور بھی جاتا ہے، کٹنیاں بھی جاتی ہیں ہنٹ ٹاک بھی آتا ہے اس کیا کہتا ہے کبھی گھر میں کسی کچھ آئے مت پیلاؤ چاہ پیلاؤ ناشٹے کے بعد میں وہ بھی کئی سی چاہ پیلانا شکر کو ہٹالنا تلاغ دینا، گوڑ دالنا چاہ کے پتے کو تلاغ دیکھو جام کا پتہ دالو جام کے پتے کی چاہ کچھا رہندے، سکھا رہندے نہیں تو ادرک دالو، نہیں تو دھنیا کی چاہ نہیں تو زیرے کی چاہ ایسا کون سی بھی چاباناک پیو خالی پتے دال کو چاباناک پیو دوسرا مرکین کے آٹے کی کوئی چیز نہیں کھانا مہدہ کیونکہ وہ کھانے کی چیز نہیں لبر کے سرکا ہو، اندر جاکو پگڑ آلتا ہے آج کانکا ہے ہوتلا میں پروٹے سموسے، بسکیٹاں، بریڈاں بننا، یہ سب کھا کچھ کٹنیاں خراب کرنے ریڈیمنٹ کھانے کا چھوڑ دالو اور مٹھایاں بھی کھانے کا چھوڑو کیونکہ مٹھایاں بھی شکر اور مرکین کھاٹا ملگا تو زہر ہوگا اور اس میں کیمیکل بھی دالتی خراب نہیں ہونا بھلو وہ تو خراب نہیں ہوتا مہینے، مہینے رکھ دالے تو بھی خراب نہیں ہوتا مگر ہمارے پارٹس نہ خراب ہوتا جو بھی پکاتیں گھر میں پکا کو کھاؤ میرے دوستوں بھائیوں اور دوسری بات اگر بیماری سے بچنا ہے ہر بیماری سے بچنا ہے تو ہر دن شام کو کرے لے کا جوس گھر میں بچان کو بھی پیلاو ایک آدھ آدھ آئے کپ تمہیں بھی ایک کپ کرے لے کا جوس پینا کیونکہ آدمی کو کڑوا بھی ہونا مٹھا بھی ہونا ہر دن جیسے کار کو پانی بھی ہونا پیٹرول بھی ہونا جب بھی کار چلتی سو نہیں چھ مہینے پیٹرول سے ماریں گے چھ مہینے پانی سے ماریں گے تو اسے دیوانہ پاگل کر دیں کار بھی چلتی نہیں ویسے ہر دن انسان کو مٹھا بھی ہونا کڑوا بھی ہونا میرے دوستوں بھائیوں تو دن میں ایک مرتبہ کرے لے کا جوس یا کرے لے کا چاکنا یا کرے لے کا ڈکاشن کچھ بھی بنا کو پینا ایک بار adjustment ہو جاتا ہے اور دوسرا سونے کے ٹیمپو ایک چمچہ ایرین ڈی کا تیل کیا شٹائل گھر میں پورے پیو ماں باپ بی 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 شوہر اور بچہ کو بھی پلاو ایک چمچہ چھوٹے بچہ کو آدھ آدھا چمچہ دودھ پینے کے بچے رہے تو بھی ایک تین تین چار چار خطرے کیونکہ ایرین ڈی کا تیل یہ خدرتی دوا بھی خدرتی غضہ بھی اس میں کوئی side effect نہیں میرے دوستوں بھائیوں کیونکہ پائدہ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہسپیٹل میں نرچ پلاتی ہے پھر مالش کرتی ہے دو سال بچے کو پلاتے رہتی مالش کرتے رہتی ایسا ہمیشہ کے واسے کہ چمچہ پیتے رہے کبھی آپ کو کوئی سی گولی کھانے کی بھی ضرورت پڑتی نہیں انشاءاللہ ہر بیماری سے بڑھ جا دیں یعنی بیرنگ کو آئیل دیئے جیسا آئیل دیئے جیسا بیرنگ کو گریس دیئے جیسا آئیل گریس نہیں دیئے تو بیرنگ خراب آتی ہے میرے دوستوں بھائیوں اور صبح کو اٹھتے کے معنی سب کو ملی کا جوز بنا کو ذرا ذرا پھلانا بچے آنکو بڑے آنکو سب ملی کا جوز پیتر ہے زندگی میں لیور خراب نہیں ہوتا زندگی میں ہارٹ اٹھاک آتا نہیں زندگی میں ملویدی کی بیماری آتی نہیں ایسے کئیوں بیماریاں سے بچ جاتی ہمیں صبح کو اٹھے کی نہیں کی مرنے کیا اس سے چاپی تھی میرے دوستوں بھائیوں یہ بیالنس کو پکڑ لیو کوئی بیماری آتی نہیں میں عمل کرکو بول رہوں سو دیکھو ساٹھ سال کی عمر میں مجھے کھانے پینے کا بیالنس معلوم نہیں تھا جڑ بوٹیوں کو امان تھا نہیں تھا یہ میری ماں کرتے تھے جڑ بوٹیوں کا میں انکار کرتا تھا جب چھاٹ سال کی عمر میں نووہ سو سال کا بڑا ہوگا تھا کٹنیاں لیور ہارٹ سب خراب ہوگا تھا شگر بھی آگا تھا سب پہ ہمارے آگے تھے ڈاکٹر آٹھ دن کا ٹیم جیا تھا مجھے مرنے کے واسطے جب بیالنس پکڑیا بیالنس کے ساتھ جیروں اب اسی وہ پانچ سال میں پھر جوان منا کو بٹھایا اللہ ڈاکٹر آٹھ دے گو میرے دوستوں یہی بیالنس میں تمہیں سکار ہوں اور بہت سے لوگ ڈراتی ایر این ڈی کے تیل کی عادت ڈالنا نہیں بلکو کی ڈالنا نہیں کرتے ہیں تو انہوں لاکھوں کوڑوڑوں روپے بھنوان ڈال کو بیٹھے رہتی ہیں اب ان کے جیبہ ہمیشہ خالی پڑتی ہیں تمہارے جیبہ ہمیشہ پھل رہتی ہیں اگر عادت ڈال لیے تو کی کو تو تم بیمارہ ہوتیش نہیں اگر عادت نہیں ڈال لیے تمہارے جیبہ خالی ہوتے رہتی ہیں ہمارے جیبہ بھرتی ہوتے رہتی ہیں اب اللہ اخل دیا ہے اخل سے کام لیو میرے دوستوں بھائیوں تو یہ کھوا اور دوسرا گھر کی ایک دواب آل دوں گڑیاں کی ایک دواب آل دوں گڑیاں کی دواب کیا ہے ڈالچینی کا پوڑر یہ ڈالچینی کا پوڑر اور شہد اسے کلالے نہ اچھا کلالے کو کان درد ہے گڑیاں کو کمر کو وہاں لیپنا اس میں چنے وطہ چننہ دال کو لیپنا دو گھنٹے چھوڑ کو گرم پانی سے دھولینا پھر نمک لے کو شیکنا دا کارٹن کے کپڑے میں دال کو دردان سب چلی آ دیں کان گھانٹی ہے گڑڈا ہے دردان ہی وہاں سے کو سب پکل جاتا ہے انشاءاللہ اور یہ بنا لے سکتی گھر میں ایک ہوا اور ایک ایک گرام ہوتا کھاتے رہنا سب کھا سکتے ہیں جو روم رسو بھی کھاتے رہے تو اندر انرجی بڑھتے ہیں ایک ایک گرام ہوتا زیاد نہیں کیکہ تو شاہد بھی گرم ڈالچینی کا پورٹر بھی گرم اس لئے خالی ایک ایک گرام ہوتا کھاؤ انرجی بڑھتے ہیں اندر انشاءاللہ یہ ہوا اور دوسرا یہ رہا کلونجی کا مچھر تیرہ ایٹم ہیں اس کے اندر اب یہ تیرہ ایٹم بنا لے کو سو سو گرام لینا یہ دکھاکو یہ تم نشکانے کے واسطے بغیر پورٹر بنانے کے دینوں سو یہ دکان میں دکھاکو سو سو گرام لینا اس میں لونگ چکلا الائچی کالی مرچی کالا نمک یہ سو بھائے دس دس گرام لے لیو باخر کا سو سو گرام لیو لے کو بھنگو پورٹر بناو شام کو ایک چمچہ صبح کو ایک چمچہ بچہوں کو آدھ آدھا چمچہ یہ ہمیشہ بنا لیو مہینے کے ایک بار بنا لیو اور استعمال کرو سارے بیماریاں سے بچکورت انشاءاللہ کالون جی کا مچر کھانے والے کا بیچرین پچر یہ دو دوائے آپ کو بھول دیا اور تیسری ایک دوائے بھول دوں لخوا نہیں مارنے اب کانکہ ہے وہاں لخوا مار رہا ہے اب آپ ماری بھان کو مار کو ہسپیٹل میں سنی نہ کمی موں میں بائیب دے گو وہ سن نہیں مارنا ہے تو بولے سر کا سننا اب انہوں نے بولے سر کا سننے نہیں اس کے حال سے ماریاں گئے ہاتھ پڑھ لوں اب میں بولے سر کا تمہیں لوگاں سن لیو تمہیں انشاءاللہ کبھی نہیں مرتا پوکے جی لحسن کا رس نکال لیو ایک تھوڑا پانی دال کو کچھل کو نکالنا اور پانی نہیں ملانا خالی تھوڑا پانی خالی رس نکل لیں پوکے جی لحسن کا رس پوکے جی نمبو کا رس پوکے جی عدرق کا رس اور پوکے جی سیپ کا سر کا سب ملا کوئی ایک کے جی ہوا اور پکانے کی ٹم کو ایک پچاس گرام کلو جی دال لیو ڈال کو اچھا پکاو اچھا پکا کو آدھا کی جی بناو آدھا کے جی بنے تک پکانا اس کے بعد تھنڈا کر لے کو آدھا کے جی شہاد دالنا پیور شہاد جنگلی شہاد ڈال کو کانچ کی بٹل میں رکھ لینا رکھ لے کو ایک ایک چمچہ بڑے آدھا آدھا چمچہ چھوٹے روز لیتے رہے زندگی میں لقوا مرنے کی بیماری نہیں آتا ہارٹ اٹاک نہیں آتا کیانسر نہیں آتا اسطما کی بیماری نہیں آتی دردہ بھی نہیں آتے یا دردہ بھی چلے آتی کیسے کو تو خون اور پتلہ اور پاک ہو جاتا ہے ہاں انشاءاللہ ہی بنا لیو یہ تُنہا تین دبائیں گھڑکے برکو دیا لیا تُنہا میں اور کیا تو پوچھنے کر رہا تو پوچھ لیو آدھ گیاستریک بہت ہے ایسی ایٹی کی بیماری بہت ہے اور گیاستریک ایسی ایٹی کی بیماری اسے ختم ہوتے ہیں انشاءاللہ فکر کرو نو اسے کیا کرنا پوڑر بنا لے کو ایک چمچہ دالنا دو گلاس پانی دالنا اور دو گلاس پانی دال کو اچھا پکا نا ایک چمچہ دو چمچہ رنڈی گاتیل دال کو اچھا پکا نا اس میں راتی ہے ادرگ بھی گھڑ دال لیو ادرگ گھڑ دال کو اچھا پکا کو چاہ پیے سرکا ایک کپ آرام سے پیو آپ کو سارے گیاستریک ایسی ایٹی بیماری اسے ختم ہوتے ہیں انشاءاللہ اسے کر لیو انشاءاللہ اور کیا تو پوچھنے کرا تو پوچھ لیو یہ شروع کر دالو یہ شروع کرو اور ایرنڈی کا تیل لیو روز مسج کرو اور ایک چمچہ پھلاو اور بمبی میں زیراعہ آدھ آدھا چمچہ گرمی لوگاں تھنڈک سمجھ کو اسے استعمال نہیں کردے اینی گرمی اور یہ بیالنس بولتوں پکڑ لیو کیا چھانچ ہر دن تمہارے کھانے کے ساتھ چھانچ ہونا یعنی دھائیں کو پانی دال کو چھانچ بناو اس میں پیاز کتی میر دالو اور زیرا بھون کو پوٹر بنا کو زیرا کا پوٹر دالو دال کو کھانا کھاتے کھاتے پانی پانی نہیں پینا چھانچ پینا ایک اگوٹ ایک اگوٹ چونکہ میں عمل کرکو تمہا بتا رہوں سارے بیمانیاں سے بچ جاتی بات سمجھ نہیں اور پانی پینا تو اگنٹے کے بعد کھانا کھاکو پانی پینا تو گنٹے کے بعد نہیں کھانا کھانے سے ایک دسلہ سے پہلے پانی پی رہو ایک گلاس کھانے کے ساتھ ساتھ پانی نہیں پینا اور کھانے کے فوراں بھی پانی نہیں پینا چھانچ پی دو رو پروانی کھانے کے بعد بھی چھانچ پیو یہ بیالنس ہے اور ایک بیالنس کیا ہے بیماریش نہیں آنا گتو بھوک لگی تو کھانا 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 روٹی ہٹ پلو کھچڑی بریانی کیا بھی کھا دیں بھوک لگی تو کھانا بھوک نہیں ہے پیسے تمہارے چھے پورے گھر بارے کھانی مائی کھایا نیت کئیسا ایسا سمجھ کو کھائے بیماریاں مانگا لے کو جلدی مریاد بھوک نہیں تو کھانا نہیں بھوک رہی تو کھانا بھوک نہیں ہے ایسا سیپ کھا جاؤ انگور کھا جاؤ ایک موز کھا جاؤ کھاموشے جاؤ بھوک لگی تو کھانا اور بھوک رہی تو کھانا اب بھی ایک روٹی ہے تو کھانا کھانے کی چاہت رہنا ہاتھ دھولینا گھر میں امہ بولتی ہیں باو بولتی ہیں آخر نیوالا کھالے بٹا اس میں برکت ہے آخر نیوالا برکت نہیں مصیبت ہے مصیبت کے ساتھ موت ہے کہتے کہ آخر نیوالا کھا کو ہسپیٹ جا کو خبر کو جا گئی کھانا بیشت ہو جاندے ہمیں بیشت نہیں ہونا یہ نیوالا بھی بڑھ گا کتے کتے بھی مر گی بات سمجھ نہیں اس لیے کبھی کھانا کم کھاؤ چودہ سو سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ آدھا پیٹ کھانا کھاؤ آدھا پیٹ کھانا نصیت بھی کر دا لے آدھا پیٹ کھائے ہمیشہ صحت مندرت نہیں نے فل پیٹ کھائے موت آنے سے پہلے مرتی اس لیے اللہ قرآن میں فرما